اسلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چودری آپ کو جیسے پتا ہے پاکستانی کرکی ٹیم جو ہے اس وقت انڈیا ہیدر آباد میں موجود ہے پاکستانی ٹیم نے راب جو ہے وہ ہیدر آباد سیٹی میں گھوم پھر کے گزاری پاکستانی ٹیم جو ہے کھانے کے لیے باہر نگلی پاکستانی ٹیم جہاں جس ہوتل میں پہنچی تھی وہاں شائقین کی بڑی تعداد جمع ہو گئی انہوں نے بھی پاکستانی کرکلرز کے ساتھ سیلفیاں منوائی یہ کون سا ہوتل تھا اور کہ ہاں پاکستانی ٹیم نے کھانا کھایا اور کیا کھانا کھایا یہ تفصیلات جو ہم آپ اس کے ویڈیو میں بتا رہے ہیں پاکستانی کرکی ٹیم جو ہے کیونکہ کل پرسو پاکستانی ٹیم کا ٹیکٹس میچ تھا وہاں وہ میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ وہ پاکستانی ٹیم ہار گئی اس کے بعد جو ہے کل پاکستانی ٹیم ریسٹ کرتے رہی رات گئے جو ہے پاکستانی ٹیم ہیدر آباد شہر نوابوں کے شہر کو دیکھنے کے لیے باہر نگلی تو پاکستانی ٹیم نے جیوال آف نظام میں جا کر کھانا کھایا وہاں پاکستانی ٹیم کے لیے بڑے زبدست قسم کا کھانا ارنج کیا گیا تھا بڑی چھوٹی خوبصورت قسم کی ڈشیز تھیں خاص طور پر جو کھیر کی تصویریں ہیں وہ بڑی وائرل ہو چکی ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے جو وہاں انظامات کیے گئے تھے کھانے کے وہ بہترین تھے پاکستانی کھیر کرر جو ہیں بڑے خوش نظر آئے ہنستے مسکراتے نظر آ سیلفیاں بنواتے رہے شائقین کے ساتھ اور جو اس ہوتل کے جتنا بھی سٹاف تھا انہوں نے بھی پاکستانی کیٹیزم کے ساتھ جو ہے فوٹوگرافی کروائی تو یہ وہ ویڈیو ہے جی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیکراؤن میں جس میں پاکستانی ٹیم جتنے بھی فینز ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنا رہی ہیں اور کھانے کو انجوائے کر رہی ہیں پاکستانی کوچنگ سٹاف ہو پاکستان کے پلیئرز ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں اور پاک پاکستانی ٹیم نے جو ہے کیونکہ پرسوں جو ہے دوبارہ وہ میچ کھیلنا ہے اسٹیلیا کے خلاف تو آج پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نیٹ پریکٹس کرے گی پاکستان کا پہلا میچ جو ہے وہ نیدر لینڈ کے ساتھ ہوگا وہ پانچ تاریخ ہوگا لیکن کل جو ہے پرسوں جو ہے پاکستانی ٹیم جو ہے اپنا وہ میچ کھیلے گی اسٹیلیا کے خلاف تو کل محمد رزوان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی ایک چھوڑی سی میڈیا ٹاک کی تھی ایک چھوٹا س ہے وہ بہترین ہے ہماری بلے بازی جو ہے بہترین رہی ہم نے بلے بازی بہت اچھی کی محمد رزوان کہتے ہیں بابر آزم نے بڑے اچھے ایننگ کھیلی اس کے علاوہ شکیل سعود شکیل نے جو ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ ایننگ کھیلی بڑے اچھے میڈ آن اور میڈ آف کے اوپر سے چھکے مارے تو پاکسینی ٹیم کی بیٹنگ لائن تو بہتر ہے لیکن ہم بالنگ میں تھوڑا سا کام کر رہے ہیں یہ کہ ایک وام اپ میچ تھا لیکن وام اپ میچ میں آپ کو پتا ہے کافی زیادی تبدیلیاں کی جاتی ہیں ہر اینگل کو دیکھ کر جو ہے آپ تجربہ کرتے ہیں کہ شاید یہ تجربہ ہمارا اچھا رہ جائے یہ تجربہ اچھا رہ جائے تو تجربے کی ویس پہ جو ہے وام اپ میچیز ہوتے ہیں تو ہماری ٹیم نے میچ اچھا کھیلا ہے ہم کوشش کریں اگلے وام اپ میچ میں جو تجربے سے گلتیاں ہوئی ہیں ان گلتیاں کو دوبارہ نہ دور آیا جائے دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے کہ بتائیے ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی